بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کا بیگرانڈ وائٹ رکھنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ڈسکاس کریں گے تو اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس پہ مزید آپ کو کہنوا سے لیٹر بہت ساری ویڈیوز ملنے والی ہیں اس کے علاوہ ایمازون کے کورسز ایمازون کے ٹوز کے کورسز بھی ہم لوگ انہیں اس چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہوں مزید اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں میں ویڈیو کو شارٹ سے شارٹ رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے کانسپٹس کلیر ہو جائیں ان میں دو تین اگزیمپلز کے ساتھ آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا تو جیسے بیگرانڈ آپ کو اگر کسی بھی ایمج کا ریموو کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے کینوا کو لاغ ان کریں گے اور اس فیچر کے لیے آپ کو کینوا پرو لینا پڑے گا آپ کے پاس پرو اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹرائل اکاؤنٹ پہ آپ یہ محدود مدد کے لیے یا کچھ دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ پرو جو ورین ہے وہ آپ لوگ یوز کریں جیسے ہی آپ لوگ کینوا اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسے والا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ اوپر کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ کیئٹ ار ڈیزائن میں شارٹ سے شارٹ طریقہ آپ کو میتھڈ دکھاؤں گا تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کا یہ ہو جائے تو کریٹ ڈیزائن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ایسے والا آپ کے پاس ایک ٹیب اوپن ہوگا تو یہاں پر سب سے نیچے آپ دیکھیں گے سینٹر میں ایڈیٹ فوٹو کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہوگی جہاں سے بھی آپ نے جو بھی ایمجیز ایڈیٹ کرنے ہیں وہ آپ ایڈیٹ کرنے کے لیے سیلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے میں یہاں سے ایک سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں میں تو آپ کے سامنے یہ ایمج اوپن ہو گیا ہے ایمج جس کو آپ نے جس کا بیگرانڈ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لیپ سائٹ پہ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریموو بیگرانڈ آپ نے جیسٹس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو دیکھیں کچھ سیکنڈ کے اندر میرے خیال میں دس سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس میں کچھ سیکنڈ کے اندر آپ کو اس کا بیگرانڈ اس کا ریموو ہو کے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سیلیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ ایمج ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ایسے ہی ایک اور ایمج آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ بھی میں نے بیگرانڈو ریموو کر کے سیلیٹ داؤنلوڈ کی تو دیکھیں یہ بھی ڈاؤنلوڈ بیگرانڈ یہ دیکھیں ریڈ بیگرانڈ کے ساتھ یہ بھی آگئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اور بھی تصویر کرنا چاہیں آپ نے جیسے اس تصویر کو سیلیٹ کرنا ہے تصویر آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں سے صرف ریموو بیگرانڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا بیگرانڈ بھی ریموو ہوگا ہے اس کے بعد سیلیٹ پہ کلک کر کے آپ داؤنلوڈ پہ کلک کریں گے آپ کی تصویر داؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سالٹ کلرز ہی ہونے چاہیے بیگرانڈ میں ایسا بلکل نہیں ہے کہ سالٹ کلر والی ہی تصویر کو آپ بیگرانڈ کو چینج کر سکتے ہیں میں ایک اور اگزیمپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی بیگرانڈ ہوگا آپ کا وہ چینج ہو جائے گا مثال کے طور پہ میں یہ والی ہی میں سیلیٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے سالٹ کلر والا بیگرانڈ نہیں ہے ایک نیچر کا بیگرانڈ ہے یہ دیکھیں سالٹ کلر کا بیگرانڈ نہیں ہے یہ نیچر کا ہے تو یہاں سے بھی سیم پروسی جیسے آپ نے ریگرانڈ پہ کلک کرنا تو آپ کے سامنے اس کا بیگرانڈ بھی ریگرانڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سیپ پہ کلک کر کے اور داؤنلوڈ کر لینا تصویر کو تو یہ سیمپل سا پروسی جیسے کسی بھی ایمج کو کسی بھی فوٹو کا آپ نے اگر بیگرانڈ ریموو کرنا ہے تو صرف دس سیکنڈ کے اندر میرے خیال میں دس سیکنڈ بھی نہیں اس میں لگتے ریموو کرنا ہے تو سارے پروسی جیسے آپ کے سامنے میں نے تین چار دفعہ آپ کو کر کے دکھایا ہے تو بہت سیمپل سا پروسی جیسے کلک کریں گے اور آپ کا جو ایمج کا بیگرانڈ ہے وہ ریموو ہو جائے گا